موسیقی اولمپک کی بات کی ہے اولمپک میں تو اتلیٹک کے بارے میں آپ سے زیادہ بات کروں گا وہ یہ ہے کہ جب سے انڈیا آزاد ہوا ہے اتلیٹک کے اندر اولمپک گیم کے اندر صرف چار پانچ آدمی ہیں جو فائنل میں پہنچے ہیں اور میڈل نہیں لے پا اور ملکہ سنگھ کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کیونکہ اب میری ایج جو ہے نائنٹی ٹو میں ہوں نائنٹی ٹو ایج کے اندر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انڈیا سے کوئی نہ کوئی ایسا سپورٹسمن قادع ہونا چاہیے کیونکہ ہم چار پانچ لوگ میں نے بتایا کہ فائنل میں پہنچے ملکہ سنگھ تھا پی ٹی اوشا تھی انجو جارج تھی شریران سنگھ تھا گروبچن سنگھ رندھاوہ تھا یہ فائنل میں پہنچے مگر ہندوستان کے لیے میڈل نہیں لے پائے تو اگر ہندوستان کے لیے اتلیٹک کے اندر میڈل لینا ہے تو ہمیں ایک اتلیٹ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ رکھنے ہوں گے ان کو پراپرٹی کے ساتھ ٹریننگ دینی ہوگی اور تب جا کے ہم اولمپک کے اندر کہیں گول میڈل لے پائیں گے تو ابھی تک تو مجھے کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو آنے والی اولمپک گیم کے اندر اتلیٹک کے اندر میڈل لے پائے گا تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ویرات کولی فانڈیشن جو ہے انہوں نے یہ فانکشن اور نائز کیا ہے اور ملکہ سنگھ کو لائف تائم اچیومنٹ آوارڈ دیا جا رہا ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کیونکہ اس ایج کے اندر نائیچ ٹو کے اندر بھی ملکہ سنگھ کو عزت اور مان مل رہا ہے مجھے ہی نہیں بلکہ انہوں نے اور بھی سپورٹسمن بلائے ہیں جنہوں نے ہندوستان کا ترنگا جھنڈا اوپر اٹھایا ہے دنیا میں وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کو بھی عزت مان دیا جائے گا تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں ویرات کولی فانڈیشن کا گونکا جی کا اور بنتی جی کا جنہوں نے ہمیں بلا کے اتنی عزت اور مان یہاں پہ دیا تھانکیو ویری مچ ان جائے ممبئی رفتار نیوز کی خبریں پسند آنے پر ہماری یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور لائک کریں